اسلام علیکم پروگرام کسان کے نام کے ساتھ میں ہوں بنیامین شوکت پاکستان میں کل بھیڑ بکریوں کی تعداد ایک سو اٹھارہ ملین کے قریب ہے اور اس تعداد کے لحاظ سے وطن عزیز دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے ذائقے کی بات کریں تو پاکستانی متن دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے مگر اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹ کی صورتحال انتہائی مایوس کن ہے ہم ایکسپورٹ کا ٹوٹل ایک فیصد کا حصہ بھی نہیں لے پا رہے پاکستان دنیا کے گیارہ مختلف ممالک کو متن ایکسپورٹ کرتا ہے مگر ان میں کوئی ایک بھی ملک ہائی اینڈ مارکیٹ کا حامل نہیں ہے جہاں سے اچھا ریٹ مل سکے کسان اپنی مدد آپ کے تحت فارمنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایکسپورٹ پروٹوکولز کو اکثر نظرانداز کر دیا جاتا ہے نیوزی لینڈ کے ایک شیف فارم پر بھیڑوں کی تعداد انتیس ہزار کے قریب ہے اور وہاں اس طرح کے فارم ہزاروں میں ہیں دنیا کے دیگر ممالک میں بھی فارمز پر جانروں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے مگر پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسا فارم نہیں جہاں جانروں کی تعداد ایک ہزار کے قریب وہ ہمارے ہاں اکثر چھوٹے فارم پائے جاتے ہیں جہاں جانروں کی تعداد سو سے بھی کم ہوتی ہے اس طرح کے فارم کو کسی صورت بھی کمرشل فارم نہیں کہا جا سکتا آج کا پروگرام کمرشل شیپ گوڈ فارمنگ کے بارے میں ہم کسانوں کو بتائیں گے کہ یہ فارم کیسے بنایا جا سکتا ہے کتنے اخراجات آتے ہیں کتنا منافع آتا ہے ان جانروں کی بیماریاں کون سی ہیں ان کا علاج کیا ہے ان کی ویکسینیشن کب اور کون سی کرنی چاہیے اور آپ کی ملاقات کروائیں گے اس کاروبار کے ماہرین سے زرع ایکانومی میں لائف سٹاک کا حصہ تقریباً 62 فیصد بنتا ہے جس کی سالانہ شرع نمو 3 فیصد سے بھی زیادہ ہے جانوروں کو کسانوں کی ایٹی ایم مشین کہا جاتا ہے جب ضرورت پڑی جانور فروک کر کے ضرورت پوری کر لی ہمارے روایتی دہی کلچر میں کم یا زیادہ تعداد میں تقریباً ہر کسان کے پاس جانور موجود ہوتے ہیں مگر ہم آج تک اس فارمنگ کو میکنائز نہیں کر پائے مٹن فارمنگ میں ہمارے ہاں کمرشل فارم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے یہ شعبہ ترقی نہیں کر پا رہا حقیقت یہ ہے کہ لائف سٹاک ہی ایک ایسا سیکٹر ہے جو مختصر عرصے میں کسان اور پاکستان دونوں کو خوشحال بنا سکتا ہے